شیر گرے میں پیدا ہوتا ہے گرے میں جہاں دوست بھی مہین نہیں ہوگا دشمن بھی مہین نہیں ہوگا سیرت بھی نہیں ملے گی استاد ہی نہیں ملیں گے اس فیلڈ کے اندر مشورہ دینے کے لیے سایا نہیں ہوگا ساتھ کے وہاں بنتی ہیں چیزیں ہیں تو بڑی بات ہے میرے بھائی میں فیل میں کچھ ایسی روحیں بیٹھ لی ہیں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے جو نے فیصلہ کیا یار میں یہ یہ نہیں یہ زندگی نہیں جن سکتا اتنی سیلف سینٹرڈ سیلفیس لائف نہیں میں گدار سکتا کہ سب کچھ میرے سے شروع ہوتا اور سب کچھ میرے پہ ختم ہو جائے یہ زندگی یہ میار ہی نہیں ہے زندگی دنیا کی تد آور ہستیاں جو آئی ہیں وہ اپنے آپ سے آدھات ہیں چالیس چالیس سال ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تنہائیوں کے اندر چھتے سال کی عمر میں کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے چھوڑ گیا بھئی وہ ہڈ کی آسسٹنس ہے گار میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی میں اب نہیں اور لے سکتا یہ بہت گند ہے اس کے اندر یہ بہت فلت ہے اس سیسائٹی کے اندر بہت مسنویت ہے خوابوں کو پرمان چڑھنے کے لیے اپنے قتل کا ایک رباج بننے کے لیے مزاجوں کو ایک سماج بننے کے لیے لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے کسی کے سینے کا ایک احساس بننے کے لیے وقت کی نزاکت میں ایک رفاقت بننے کے لیے تنہیاں چاہیے ہوتی ہیں تنہیاں اور ہم لائم لائٹ کے لائم لائٹ بڑے بڑے لوگ جو انہوں نے سسٹم کھڑے کی ہیں دنیا کے اندر کفار کیوں ہوں یہاں ہمارے ایمن دشمنوں کے بھی آپ بڑے لوگ اٹھا کے دیکھیں عذاب تھے وہ اپنے آپ عذاب نیلسن منڈیلا کی اس نے مثال دی میرے بھائی نے نیلسن منڈیلا کے بارے میں میرے بھی دو ففٹی سینٹس لے ہیں آپ یہاں پر نیلسن منڈیلا کو ایسی جگہ صدا دی گئی تھی کہ اسے ٹچ کرنے کی صدا کی گئی تھی کہ اس کو ٹچ کوئی نہیں کر سکتے نوبری ویلٹیچ نیلسن منڈیلا تو اس کی فیملی دور سے ملتی تھی اس کو اتنی سخت صدا دی اس کے جیلر نے کہا تھا اس کے جیلر نے کہا تھا نیلسن منڈیلا کی کہ میں وہ واحد شخصوں میں دعا کرتا ہوں تجھے صدای موت دے دی جاتا میں دعا کرتا ہوں تجھے صدای موت مل جاتی یہ جو دنوں نے تجھے صدا دیا نا کہ بیٹھا ہے یہاں پر تجھو بھی نہیں سکتا نہ تو کسی کو چھو سکتا ہے نہ کوئی تجھو چھو سکتا بیس سال کے بعد جب وہ مدان میں اترائے نا بیس سال کے بعد جب وہ مدان میں اترائے ایسا فریش تھا وہ اپنی جنگ کے اندر کہ اس نے پہلے دن آتے ساتھی چیف آف آرمی سٹاف چیف آف سیکیورٹی ایڈنسیز جتنے بڑے چودری بیٹھے ہوئے تھے سسٹم کے اس نے پہلے دن آکے بولا جنٹلمن سٹ ڈاؤن نو آئیل ٹاک بیس سال تیار تھا وہ بیس سال تیار تھا کہ اس نے بولنا کیا یہ نہیں تھا پان سال بعد رہائی ملے اس نے لے لے ہو دانگیوں تھے بیس سال بھی وہ ریڈی تھا آخری کے جملے میں اس کے بولتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی کے تحریک میں وہ آخری کے اندر ایک فیلڈ میں جا رہا تھا ایک فصل سے گزرتے وہ اس نے کہا تھا اس کی بی بی سے بھی اس کا اختلاف ہو گیا ایک بڑے کور ایشیوز کے اوپر جماعت کے کور ایشیوز پر منشور کے بنیادی رکن شک پر اس کا اختلاف ہو گیا بی بی کے ساتھ نینسل منڈیلہ اینڈ میں وہ بی بی بھی چھوڑ گئی یہ لیڈر کی جرمی ہے یہ تنہائیوں کا سفر یہ بازو ملتے ہیں جماعتیں بنتی ہیں تحریکیں بنتی ہیں لیکن اینڈ میں یہ دو ٹانگیں ہوں گی جو جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے انسان اس لئے کہتا ہے دوستی ٹانگوں سے دل لگا کے کرنی چاہیے ہوں گے اینڈ میں یہ ہی دو ہوں گی اور کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا شروعات میں بھی یہ ٹانگیں اکیلی ہوتی ہیں اینڈ میں بھی یہ ٹانگیں اکیلی ہوں گی لیڈر کو ایک لیول میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا کیوں کر رہا لیکن بڑی بات ہے کہ اپنے آپ سے ازاد ہوا اور اپنے آپ سے ازاد ہو کے قوم کا ہو گیا ملک کا ہو گیا ایک فلسفے کا ہو گیا بڑی بات یہ بڑے سیاسی یہ بڑے سیاسی باشنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں بھی اب دینے آ چکے ہیں اللہ قوم ملک کی حفاظت کرے یہ سیاسی باتیں اللہ قوم کا حامی و ناصر ہو یہ سیاسی باتیں یہ سیاسی باتیں میں تھر کے ریگستانوں کے اندر مارے کھارا تھا یہ آپی کے والے کام کے اندر ایک دن ایک دن آپ اس ریگستان میں ایک گاؤں میں تھر کے اگر آپ ایک رات گزار لینا آٹے میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو سکھ ہے مزاج پنجاب کے لوگوں کے مزاج دیکھیں ہم نے میں خود پنجابی ہو لیکن میں بولنے میں نہیں شرم کھاؤں مزاج ہیں کیوں امن ہے کراچی کوئی امن ہے نصیب نہیں ہوا کبھی تھر میں آپ جائیں آپ ہل جائیں گے دیکھ ماشاءاللہ ایتھے تھے جتھے تھک پاؤ جدھر تھوک دے آدمی ماں سے درکھ تک جاتا ہے اتنی کشالی ہے ماشاءاللہ اللہ نے اتنی برشے دی تو اپنے آپ سے آزاد ہو کے ایک فلسفے کو خدمت کا فلسفہ دے دینا پہجن یہ تو بہت مشکل کام اس پہ سب سے پہلا آپ کی فیلڈ میں جو آپ کے پر تانہ آئے گا نا یہاں رہ دے گئی زکاة خور پہلی تنقید جو آئے گی اس فیلڈ میں آپ کے میں دوہزار پانچ میں جب میں مدرسے جانے لگا بڑھ صاحب نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ڈیڈی میں نے جو نا علم بننا ہے تو ایک کاروباری تاجر باپ کا ایک ٹپیکل سوال پتر پیسے کنے گے نہیں میں کہا میں کہا ڈیڈ دین پڑھانے گا پیسے کون لے گا یہ تو خدمت ہے تو انہیں کہا پھر تو زکاةہ ہی گھٹیاں کرنی ہے نا اپنے ادارے چلان باست ہیں زکاة خور بنے گا تو تاجرنا تھا بیٹا ہے کہا تو زکاةہ منگا گا ہم جا کے لوگاں کھلو تو سر جی بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑے بڑے نوٹ نہیں بڑا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو ایسے ایسے لوگ اور بندہ جب بڑی تگڑی فیملی سے ہونا پھر تو بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اگلوں کے آگے ہلکا ہونے کی سارا آپ آجیں ادارے کا وزٹ کر لیں دیکھیں ہمارا ہی تنظیم جا کام کر لوگ آئیں گے یہ مزاج یہ تظلیل اپنے نفس کی بار بار خون کیا جا رہا ہے ہمارے پروٹوکول دینے میں کوئی ذات کی کمی تو نہیں رہ گی مشکل کام ہے بھا جنگی شیطان بھی چاروں کونوں سے آئے گا ہمت توڑنے کے لئے یار کیا خدمہ دی سب سے پیارا جملہ یہ قوم نہیں صحیح ہو سکتی یہ بھی آئے گا آپ کے دن کوئی تائید نہیں ملے گی دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جملے پتا ہے کیا ہمارے پنجابی میں ہی ہیں بوتھی دیکھی تو ایسا زبردست جملہ گیا ہمارا گولی سے قتل کرنے کے بجائے یہ جملے مار دیں ہمارے لوگوں کے بوتھی دیکھئے تو گورے نے بڑا کچھٹ جملہ بنائیا اگر تو ایک انگلی کی تنقید کر رہا ہے کسی پر there are three fingers pointing at ساٹھے والے نا پھر چار کٹ کے پھر بوتھی دیکھ جا کے